وَنَزَعَ يَدَهُ پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا اور بغل میں ڈال کر اس ہاتھ کو دوبارہ آپ نے نکالا تو وہ ہاتھ فَإِذَاهِيَ بَيْضَعُ لِلنَّا وِرِيد پس اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لئے روشن اور چمکتا ہوا ہو گیا تو ایسا چمکدار ہو گیا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے جب اس نے یہ دو چیزیں دیکھیں تو فیرون کا زمین ملامت کرنے لگا اور فیرون سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ معجزات ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی سچے نبی ہیں کیونکہ اگر فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہ مانتا تو موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرا دیتا کیونکہ یہ تو بڑا ظالم تھا لیکن وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر میں نے برے خیال سے کوئی ہاتھ بھی اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام مجھے حلاق کر دیں گے یہ اب اس کا دل ہو گیا کہ میں ایمان لے آؤں اس نے سوچا میں ایمان لے آؤں گا تو میرے وزاراء کو میں اعتماد ملوں اور آہستہ اجتے ان کے ذہن بناوں کہ اب ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا ہے تو سب سے پہلے اس نے اپنے خاص مشیر حامان کو بلایا اور اپنے خاص مشیر حامان سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ سچے نبی ہیں اور اب میرا دل چاہتا ہے میں ان پر ایمان لے آؤں تو وہ کہنے لگا حامان کیونکہ برے مشیر انسان کو مروا کے رکھ دیتے ہیں تو حامان ایک خطرناک مشیر تھا جس نے فیرون کو ہمیشہ کے لئے تباہ کر دیا اور برا مشورہ انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے بساوقات تو حامان نے فیرون سے کہا آپ سوچ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں اگر آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کی قوم آپ کو جوتیں مارے گی اور کہے گی کہ اتنے سالوں تک بے وقوب بنایا اور خدا بن کر ہم کو سجا کر آیا اب کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا میں خدا نہیں ہوں قوم جو ہے آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گی تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے موسیٰ علیہ السلام تو اپنے معززات سب کو دکھا دکھا کر ان کافروں کو مسلمان کر لیں گے ایک نہ ایک نہیں یہ سب ملکے میں یہ حکومت تو ختم کر دیں گے تو حامان نے مشورہ دیا کہ ایسا پروپیگنڈا کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اس معززے کی اہمیت نکل جائے تو فیرون نے کہا کہ کیا پروپیگنڈا کروں تو کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرا دیں اب نتیجہ کچھ بھی نکلے لوگوں میں یہی مشہور ہو جائے گا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے یہ بھی کوئی جادوگر ہے جادوگروں کا مقابلہ ہوئے انہیں جادوگر مشہور کر دیں تو اس پروپیگنڈے میں اور اس شہرت کے اندر حق چھپ جائے گا اور لوگ انہیں جادوگر سمجھ بیٹھیں گے اس نے کہا یہ بات درست ہے